مرکوان یہی آپ اپیل کر رہا ہے میں نے بھی ایزا جلہ پریشت ممبر اپنے کشتر کے آواز جہاں پر میں سی بہول کشتر سے آتا ہوں ہم نے اپائیک مہدے کو میں نے کہا کہ ہمارے جو کشتر میں نقصان ہوا ہے دتکال پروہاو سے اس میں وہاں لوگوں کو معافضہ تو دیا ہی دیا جائے پرانت اس سے بھی پہلے آپ اگر سرکار کو میں نے بھی بتایا آپ بھی بتانے کا کاریہ کریں کہ پھوری رہات کے طور پر جو کیسی سی لیمیٹ پر ہمارا بیاز رہتا ہے اس کو معاف کرنے کا کاریہ کیا جائے یہ ہماری پہلی مانگ ہے جو میں نے اپنے اپنے اپائیک مہدے کے سامنے بھی رکھی ہے اور ہمارے پڑے سرکار سے بھی میں حق رہ کرتا ہوں دوسرا ہمارے کشتر میں ایسا نقصان آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ہمارے بجورد کہتے ہیں ایسی براب باری ایسی بے مو سے براب باری کبھی نہیں ہوئی تھی فسل تو برباد ہوئی ہوئی ہے ہمارے جو ایسے پودھے بھی نشت ہونے کا کاریہ ہوا ہے اس میں کی کبھل پانچ ایک سال نہیں بلکہ پانچ دس سالوں کے لیے بھاگوان جو ہے چنٹا میں ڈوب چکا ہے پودھے نہیں رہیں گے تو فسل کہاں سے آئے گی چھوٹے بھاگوان سے لے کر بڑے بھاگوان تک یعنی سو دو سب وکسز پروڈیوز کرنے والے بھاگوان سے لے کر دس ہزار تک جو ہے آپ کے وکسز پروڈیوز کرنے والے بھاگوان کو جو ہے رہت دینی چاہیے کیونکہ ہم وہ بھاگوان لوگ ہیں جنہوں نے ہیمارچال کی اکانوی کو ہمیشہ سٹیبل کرنے کا کاریہ ہیمارچہ پروڈیوز کا اندر کیا ہے آج ہم کو سرکار کیا ہو شکتا ہے اس لیے ہم آپ سے گوھار کر رہے ہیں کہ ہماری مرد کی جائے بھاگوانوں کو اس وقت نظر انداز کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ہم سرکار کے خلاف جو ہے پر تیک پرکار کے بھاگوان کو کٹھا کرنے کیا کریں گے اور اس سرکار کو جو بھاگوانوں کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کے خلاف جو ہے دھرنا پردشن ہارڈکوٹی سے شروع کر کے پورے سے بھاہل کشتر میں جو ہے سرکار کے خلاف جو ہے ایک پرکار سے یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ بلکل بھی بھاگوانوں کی تیس سرکار نہیں ہے پورا دھرنا پردشن ایک پورا ماحول سرکار کے خلاف بنایا جائے گا